کریں گے باخانے کی جگہ پہ جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں جب وہ ترمبوز یا ان لارج ہو جائے تو وہاں چوٹے چوٹے سے گلٹیا بن جاتی ہے جس کو ہیمورائیڈز کہتے ہیں اس کے دو اقسام ہیں ایکسٹرنل ہیمورائیڈز اینٹرنل ہیمورائیڈز انٹرنل ہیمورائیڈز پیکٹینیٹ لائن کی اوپر ہوتے ہیں اور یہ ویسرل انرویشن ریسیف کرتے ہیں جس کے وجہ سے اس میں درد نہیں ہوتی ایکسٹرنل ہیمورائیڈز پیکٹینیٹ لائن کی نیچے ہوتے ہیں اور یہ سومیٹک انرویشن ریسیف کرتے ہیں جس کے وجہ سے اگر یہ زخمی ہو جائے تو بہت درد اور تکلیف ہوتی ہے اس کے سائن ان سیمٹمز کے بارے میں بات کریں تو اس میں درد اور تکلیف ہوتی ہے پاخانے کی جگہ میں سوجن آ جاتی ہے بہت سخت خارش اور اچنگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاخانے کی دوران یا کسی بھی وقت بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اس کے مختلف گریڈز کے بارے میں بات کریں تو گریڈ نمبر ون یہ زیادہ نہیں بڑھتے اور نہیں باہر تک آتے ہیں گریڈ ٹو میں پاخانے کے دوران زور لگاتی ہوئے یہ بواسیر باہر آ جاتے ہے لیکن خود بخود واپس چلے جاتے ہیں گریڈ تری میں پاخانے کے دوران زور لگاتی ہوئے یہ بواسیر باہر آتے ہیں لیکن اس کو پھر انگلی کی ذریعے واپس اندر دکھیل دیا جاتا ہے گریڈ فور میں یہ پاخانے کی جگہ پہ باہر ہی ہوتے ہے اور اندر نہیں جاتے اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کرے تو گریڈ ون میں کنزرویٹو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کوئی پینکلر نہیں دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ سپائیسی فوڈ سے منح کیا جاتا ہے اور فیٹی فوڈ سے منح کیا جاتا ہے گریڈ ٹو اور گریڈ تری کے بارے میں بات کرے تو اس میں انیشیلی ترو نان سرجکل پروسیجر اس کے ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے جیسے سکلیرو تیرپی ہو گیا یا بینڈ لائیگیشن ہو گیا گریڈ فور میں سرجکل انٹروینشن کی جاتی ہے جس کو ہیمورائیڈکٹومی کہتے ہیں جس میں سرجکل پروسیجر سے ہیمورائیڈز کو ریموف کیا جاتا ہے اس کے سپورٹیو منیجمنٹ کے بارے میں بات کریں تو اس میں سٹول سافٹنرز دی جاتی ہے جیسے لگزوبران ٹیبلیٹ ہو گیا بیسکوٹائل ٹیبلیٹ ہو گیا یا دوپائلک سیرپ ہو گیا اس کے ساتھ درد اور انفلمیشن کو کم کرنے کے لیے سٹیرویڈز اور لوکل انیستیٹکس دی جاتی ہے جیسے لگنوکین 5% جل ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ہائی فائبر فوڈ ایڈوائز کی جاتی ہے اور کیئر فل اینل ہائیجین پلس پائیوڈین سیٹس بات بھی ایڈوائز کی جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح نئے آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ